چھے نئے کیس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں پنجاب میں مجموعی طور پہ تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو ستائیس اور سندھ میں لگ بگ پانچ ہزار تین سو کیس اس وقت ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چودہ ہزار آٹھ سو پچاسی کا فگر ہے اس میں سے تئیس فیصد یعنی تین ہزار چار سو پچیس لوگ مکمل صحتیاب بھی ہو چکے ہیں ہم نئے کیسز کی بھی بات کرتے ہیں اہمواد کی بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے ذہن میں رکھنا کہ ہمارے ایک چوتھائی لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحتیاب بھی ہو چکے ہیں تو اس وقت جو ایکٹیف کیسز ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہے وہ گیارہ ہزار ایک سو تیتیس ہیں پاکستان میں چوالیس لوگ بدقسمتی سے کرٹیکل ہیں یعنی وہ وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں مختلف ہسپتالوں میں تین سو ستائیس ہماری مجموعی طور پر امواد جو ہیں وہ پاکستانی اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں اور چھبیس نئی ڈیٹس جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئی ہیں ریپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہماری امواد کا جو ریشو ہے وہ دو آشاریہ ایک ہے اور دنیا میں کوئی سات فیصد لوگ جن کوئی بیماری لائق ہوئی ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں لیکن پاکستان الحمدللہ حالانکہ تین سو ستائیس امواد بدقسمتی سے ہو چکی ہیں لیکن دو آشاریہ ایک کا ہمارا جو ہے وہ ریشو ہے اور دنیا کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے الحمدللہ ٹیسٹنگ کا بھی آپ کو بتا دیں ہم بدستور آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ ٹیسٹ کر سکیں اتنے کریں تو مارچ کے شروع میں جہاں چار سو ستر ٹیسٹ تھے آج کل پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار پانچ سو تیسٹ ہم نے کیے ہیں اور یہ بدستور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا بھی رہے گا کیونکہ آگے ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ زیادہ زیادہ ٹیسٹ کر کے ہم سمارٹ لوک ڈاؤن کی طرف جائیں اگر کسی ایریا میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے صرف اس ایریا کو ہم کنٹرول کریں اور وہاں ریسٹرکشنز لگائیں اور باقی مجموعی طور پر آہستہ آہستہ ہم حضب معمول زندگی کی طرف واپس لوٹتے جائیں جو ہماری امواد ہیں اس میں بھی تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ پچاس سال سے زائد لوگ ہیں اور ستر فیصد جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اور بیماری جو ہے وہ لاحق تھی یعنی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھے کرونا ان کو لگنے سے پہلے تو یہ آداد و شمار ہیں اس وقت میں دوبارہ یہ یاد دھیانی کرا دوں کہ ہماری تمام حکمت عملی کا حکومت کی انثار اب اس چیز پہ ہے کہ ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت قوم سوسائٹی جو ہے تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کریں انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں جو ایس او پیز دیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر ان کو فالو کریں مساجد جن ایس او پیز کے تحت کھولی گئی ہیں وہ تمام فالو ہوں تب جا کے ہم انشاءاللہ اس وبا کا مکمل طور پر جو ہے مقابلہ کر کے خاتمہ کر سکیں گے لیکن جیسے میں نے کہا الحمدللہ ہمارا ابھی بھی جو ہمارے سامنے آداد و شمار آ رہے ہیں وہ دنیا کے بیشتر ممالک سے اور جس طرح وہاں وباو کا پھیلاؤ ہوا ہے اور اموات ہوئی ہیں وہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہماری جو نیشنل کمانڈ این آپریشنل سینٹر ہے بدستور روز میٹنگز ہو رہی ہیں صوبے شامل ہیں مشاورت کے ساتھ تمام فیصلے ہو رہے ہیں اور الحمدللہ آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں ہمارے وہ آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ معیشت کی بھی بہت سی چیزیں کھلی ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تمام اقدامات اور ہوتے چلے جائیں گے میں آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں ہمارے جو سٹرینڈ پاکستانیز ہیں حضب معمول پہلے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں حالانکہ ملک سے باہر ہیں اور ان کا حق ہے واپس آنا ہم نے سات ہزار پانچ سو کے قریب ساڑھے سات ہزار کے قریب لوگ انشاءاللہ اگلے دس دنوں میں پہلی مئی سے لے کے نو مئی تک پاکستان واپس آئیں گے ہم نے آپ کو شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم دو ہزار کے قریب ہفتے میں لا رہے تھے لوگ اور ہم نے ساڑھے سات ہزار کا وعدہ کیا تھا اور تقریباً وہاں ہم پہنچ چکے ہیں اگلے ہفتے ہمارا فوکس ابھی بھی گلف کے ممالک رہے گا جہاں پہ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مزدور نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو انہوں نے مجبوری کے تحت واپس جانے کا کہا ہے اور وہ لوگ جو بالکل لاچار ہیں تو اس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات امان بہرین قطر ان ممالک پہ ہمارا اگلے ہفتے بھی فوکس رہے گا لیکن اس کے علاوہ سودان کینیا برطانیہ ان سے بھی ہم پاکستانی واپس لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے آپ کو کوویڈ ڈاٹ گف ڈاٹ پی کے سی او وی ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ تمام انفرمیشن ملتی رہے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس میں کہ ہماری باہر جانے والی پروازوں پہ کوئی ممانیت نہیں ہے اس پہ بہت سے سوالات آئے ہیں جہاں جہاں پی آئی اے کی پرواز جا رہی ہے آپ جا سکتے ہیں قطر ایرویز کی بھی کچھ مخصوص پروازیں اس ہفتے آئی ہیں اور اگلے ہفتے بھی ان کی پانچ پروازیں ہیں جن پہ پاکستانی باہر جانے کی ان کو اجازت ہوگی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو ہماری کرنٹینہ کی پولیسی ہے کیونکہ اس پہ بہت سی بات چیت بھی ہوئی ہے کچھ سوالات بھی آئے ہیں ہماری کرنٹینہ کی پولیسی اس وقت یہ ہے کہ جو مسافر بھی پاکستان آئے گا وہ دو دن کے لیے ارتالیس گھنٹے کے لیے کارنٹین میں جائے گا ارتالیس گھنٹے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ ریزلٹ آنے پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کو کارنٹین میں اور رکھنا ہے ہسپتال جانا ہے یا اس کو گھر بھیج دینا ہے سیلف آئیسولیشن کی ہدایات دے کے میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو دن جو ہم نے کہا ہے ارتالیس گھنٹے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ دو دن بعد گھر جا سکتے ہیں اس پہ سوالات آئے ہیں دو دن بعد ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے میں بھی بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کئی دفعہ ایک ڈیر دن بھی لگ سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک صوبے میں اس وقت کتنی کپیسٹی ہے کتنا پریشر ہے تو یہ بات دو سے تین سے چار دن تک جاتی ہے اس کے بعد اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہو سکتا عرض یہ ہے کہ ہم محفوظ طریقے سے لوگوں کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ لوگ ایجیٹیٹ بھی ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ جلد 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 گھر جائیں وہ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت بالکل درست ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کیس جو اب نکل رہے ہیں وہ اسمٹیمیٹک ہیں یعنی ان میں نہ تو کوئی خاصی نہ بخار نہ زکام لیکن پھر بھی ان کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اس لیے آپ کو تعاون کرنا ہے حکومت کے ساتھ ہم نے تمام پروسیجرز اپنے ہیلتھ ایکسپرٹس کی مدد سے اپنی ایڈمنسٹریشن صوبوں کی مدد سے بنائے ہیں اور جو سب سے محفوظ طریقہ ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں کئی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے گا لیکن آپ جس جہاز میں سفر کر کے آئے ہیں اس میں بیشتر لوگوں کا بدقسمتی سے پوزیٹیو آئے گا اگر ایسا ہوگا تو صوبوں کو اختیار ہے اس وقت کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کا نہیں جن کا پوزیٹیو ہے اور لوگوں کو بھی کچھ اور دن کارنٹین میں رکھ سکتے ہیں ذہن میں رکھئے کہ یہ ایک کرائسس سیچوئیشن ہے آپ کو کسی بھی طرح یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ پالیسی ہے اور اگر آدھا گھنٹہ زیادہ ہوا تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں میری التجاہ ہے کہ آپ بہت دیر باہر بہت تحمل سے انتظار کرتے رہے جب پاکستان آئیں تو کوپریٹ کریں آثورٹیز سے دو دن تین دن چار دن جتنے دن بھی لگتے ہیں وہ آپ ہی کی اور آپ کے عزیز و اکارت کی حفاظت کے لیے ہے تو اس میں ہارڈ اینڈ فاس رول نہیں ہے پالیسی میں نے آپ کے سامنے دوبانہ رکھ دی ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے لیکن اس میں اتار چڑھاؤ اونچ نیچ ہوتی رہے گی آخری بات اس سلسلے میں میں یہ کر دوں کہ اگر آپ باہر پاکستانی مقیم ہیں اور آپ نے واپس آنا ہے تو جہاں جہاں آپ ہیں اپنی ایمبیسی سے ریجسٹر کریں جو پاکستانی ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ وہاں ہے ان کو یہ بتا دیجئے جا کے یا فون کر کے کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ بیشتر جگہ پہ ایمبیسیز جو ہیں وہ پرائیورٹائز کر رہی ہیں کہ کس طرح ہمارے سٹینڈ پیسنجرز جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بہتر معلومات ہیں کہ کس کو کتنی ارجنسی ہے اور کون کتنا حقدار ہے پہلے واپس آنے کا آخری بات یہ کہ بیشتر ہماری جو فلائٹس ہیں وہ صرف پی آئی اے اس وقت کر رہا ہے مخصوص پروازے کر رہا ہے ایک قومی فریضہ انجام دے رہا ہے لیکن اس ہفتے سے ام نے کچھ اور ایرلائنز کو بھی اجازت دے دی ہے کیونکہ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے امریکہ کے لیے خاص طور پہ اور اسٹریلیا افریقہ کے کچھ ملک ہیں تو مخصوص پروازے اب کتر ایرویز کی بھی کمرشلی آئیں گی جس پہ کوئی بھی مسافر آ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو covid.gov.pk پہ مل جائیں گی معلومات اس کو آپ وہاں پلیز دیکھ لیجئے لیکن حکومت سے تعاون ضروری ہے تاکہ محفوظ طریقے سے آپ کو پاکستان بھی لائے جائے اور اس کے بعد آپ کے عزیز و اکارت کے پاس بھی پہنچایا جائے آخر میں میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں ہمارے زمینی بورڈرز کی ہم نے افغانستان کافی عرصے سے دس اپریل سے افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ اسینشل آئٹمز کے لیے جس میں خوراک کے آئٹمز اور اور کچھ ایسی چیزیں جو افغانستان کے لیے ضروری ہیں ہم نے تورخم اور چمن کا بورڈر کھولا ہوا ہے وقتاں فوقتاں وہاں سے ٹرکس جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اور زیادہ اس کو بڑھانے کی طرف اور انشاءاللہ بہت جلد جو پاکستان کی کچھ ایکسپورٹس ہیں جو افغانستان کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہم اجازت دینے جا رہے ہیں تورخم اور چمن بورڈر سے ان دو مخصوص بورڈر سے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس افغانستان کو درکار ہیں اسینشل آئٹمز کے علاوہ وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گی ایران کے حوالے سے جو ہمارا بورڈر ہے وہاں پانچ ڈسٹرکس ہیں بلوچستان کی جہاں روایتی طور پہ ایران سے اسینشل آئٹمز اور خوراک آتی ہے ان کے ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں پاکستان کی جو میجر شہرائے ہیں وہ پانچ بدستور ڈسٹرکس کو اجازت ہے کہ وہ ایران سے یہ اپنی جو امپورٹ ہے درامت کا سلسلہ جاری رکھیں اسینشل آئٹمز کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی فسے ہوئے تھے افغانستان میں ہم نے دو دن تورخم سے دو دن چمن سے ہم پانچ پانچ سو اور تین تین سو کے بیچز میں پاکستانی لائے ہیں اور اور بھی پاکستانی آتے رہیں گے جب تک وہ ہمارے تمام پاکستانی جو آنا چاہیں وہ پورے نہ ہو جائیں کوئی بہت زیادہ پاکستانی افغانستان میں نہیں رہے گئے لیکن بارحال جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتے میں رمضان کے دوران ہی واپس آ جائیں گے اس کے علاوہ ہمارا انڈیا کا بارڈر بدستور بند ہے اور جو ہمارے انڈیا میں پاکستانی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا وزارت خارجہ انڈیا کے ساتھ لیکن کیونکہ ہندوستان میں خود لوک ڈاؤن ہے وہ ابھی تک انہوں نے اجازت نہیں دی ان کی واپسی کی اور جو ہمارا خنجراب کا بارڈر ہے چائنہ سے وہ بھی بدستور بند ہے پورٹس پہ تجارت کا کاروبار کبھی بھی ہم نے بند نہیں کیا اور وہ اسی طرح بدستور قائم ہے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ گفتگو سن رہے تھے آپ وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر موید یوسف کی میڈیا بریفنگ میں ان کا یہ بتانا تھا کہ بیشتر ممالک سے اس وقت پاکستان کی صورتحال الحمدللہ بہتر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کرونا کے مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو تین تیس ہیں جو زیر علاج ہیں چوالیس ان میں نازک حالت کے ساتھ اس وقت علاج کی سہولات حاصل کر رہے ہیں اور اب تک تین سو ستائیس امواد بھی ہو چکی ہیں ایک چوتہ ہی لوگ صحتیابی ہو چکی ہیں تازہ ترین میں فیل وقت اتنا ہی